مفتی ضرور علی صاحب بہت بڑے عالم لیکن کسی عالم چھوڑ کسی عام آدمی کو بھی زیبہ نہیں دیتا جس قسم کی گفتگو وہ فرماتے ہیں اور گالیوں تک چلے جاتے ہیں مجھے زندیق تو کہتے ہیں ملہد بھی کہتے ہیں تو میں اس کی تعویل کرتا ہوں کوئی ان کے پاس دلیل ہوگی میرے زندیق ہونے کی یا ملہد ہونے کی وہ ما شاء اللہ فرماتے ہیں زندیقوں کا سردار ہے تیاری جمیر اور ساتھ آئے کے بعد بڑی مزدار ہے یہ اہل حق کا زندیق ہے اور ڈاکٹر نائک اہلِ باطل کا زندیق ہے ڈاکٹر ڈاگر نائک کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگ مسلمان ہیں ہزاروں لوگ ہمارے مولوی مسلمانوں کو کافر بناتے پھرتے ہیں اس نے کافروں کو مسلمان بنایا وہ زندیق ہے تو میں اس کی تعویل کرتا ہوں ان کے پاس دلیل ہوگی لیکن ایک دن ہوں نے کہا اس کا نصب بھی توائف ان سے ملتا ہے میں کہا یہ میرہ کو اس نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے وہ توائف ہے اس کا حسب نصب بھی اس کے ساتھ ملتا ہے اس کی مجھے تکلیف ہوئی کہ اتنا بڑا بہتان اور شوٹ اور بلا دلیل تکلیف ہوئی دیکھو نا وہ ذلخ و ایسرہ نے کہا کہ ما عدلتا یا رسول اللہ وہ جو اس میں ہونین کا مارک تقسیم ہو رہا تھا تو آپ اتنے بڑے نبی ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ گنیلا پڑ گیا اثر تو ہوتا ہے لیکن آپ نے کیا کہا من یعدل سبحان اللہ تو واللہ یہ سن کر بھی میں مرد ہمارے تو پوری کتاب لکھی پڑی ہے جو راج پوتوں میں ایک شاخ ہے چوہان جو سب سے بڑی شاخ پرتوی راج چوہان ہم اس کی اولاد ہیں کتاب لکھی پڑی ہے یہ اس وقت انڈیا کا سب سے بڑا راجہ تھا تو جو یہاں راج پوت ہیں وہ ہیں باہر سے آئے ہوئے اور اس میں چوہان سب سے بڑی شاخ ہے چوہان سب سے بڑی شاخ پھر آگے اس کی بے شمار شاخ ہیں تو جب وہ پرتوی راج کو شکست ہوئی نا تو چوہان خاندان بکھر گیا اس کی ایک سب کاسٹ ہے سہو سہو سے ہے یعنی ہمارے جو بڑے تھے پیچھے وہ بڑے مالدار تھے جاگیروں والے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا یہ تو بڑے سہوکار ہیں سمجھے رہے ہیں سہوکار سمجھے مالدار تو وہ ہماری کاسٹ بن گئی سب کاسٹ سہو ہمارے بزرگوں کی قبروں پہ لکھا ہوا ہے میاں نیتلی تاریخ وفات میاں نیتلی راج پوٹ چوہان سہو تاریخ وفات انیس سو چھے بن جاتا تو اس وقت تو کوئی جھوٹ نہیں لکھتا تھا معافی چاہتا ہوں میں اپنی صفائی پیش کرنے میں بہت لمبا چلا گیا تو ہمارے تو پوری کتاب لکھے پڑی ہے ہماری نسل پرتھوی راج سے ملتی ہے تو یہ شیرشاہ سوری کے زمانے میں ہمارا خاندان تلمبے کا حکمران تھا تلمبے پہ حکومت تھی تو میں ایسے ہی زیادہ ہی کچھ جذباتی ہو گیا اور میں نے میں اپنی تاریخ خود نہیں کر رہا میں تاریخ سنا رہا ہوں بڑا میں تو ایک اولی نطفہ یہ میری روز کی بات ہے کچھ پچاس لفاق نے اللہ سے یا اللہ اولی نطفہ و آخری جو میں پوری اللہمہ انی انا اولی نطفت نجیسہ و ان آخری جیفت منتنہ و بینہما احملو کیس القذر ثم تمیتنی وتقبرنی ثم اذا شئت تنشرنی فاقوم یوم یکوم الناس لرب العالمین فین اثقلت میزان تو پھر میں کہتا فین اثقلت میزانی فانا کرین بین خفت میزانی فانا لئین فجعلنی من الکرام ولا تجعلنی من اللعام یہ دعا میری چلتے پھرتے ایسے چلتی رہتی ہے ٹیپ کی طرح ٹیپ کی طرح ٹیپ کہ تاکہ یہ جو پروٹوکول ہے میرے باہر یہ مجھے دھوکہ نہ دے اس سے میں مغرور نہ ہو جاؤں روز میں یہ لذبت ہے آپ میری اولاد و دعا میں تو گمنامی میں سفر شروع کیا تھا اندھیروں میں سفر شروع کیا میریٹ کا میرا سرانہ ہوتا تھا دو دو ہفتے جون کے مہینے میں کپڑے نہیں بدلے دو دو ہفتے دو دو ہفتے جون کے مہینے میں کپڑے نہیں بدلے مجھے تو نہیں پتا تھا ایسا کرے گا میرے ایسا اب میں اس کے سامنے روتا ہوں کہ اب تو چند دن رہ گئے ہیں پورے کبڑے مجھے تو نہیں پتا تھا میرے رب جو کیا ہے تو نہیں کیا ہے میری کیا وقت ہے ابھی چھین لے دل تو تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہیں اس علاقے میں جتنے زمیدار ہیں ان سب کو زمینیں ہمارے بڑوں نے دین تھی کیونکہ وہ تلمبہ کے حکمران تھے شیر شاہ سوری کے دور میں تو بس ضروری صاحب کی گفتگو پر یہ سارا کچھ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ دیکھو کسی کے نصب پہ یوں بات کرنا یہ تو کسی ریل والے کو بھی زیبہ نہیں چہے جائے کہ ایک عالم ہو اور وہ اس طرح بہتان الزام و دل آزاری یہ بات نہ ہے میں نے دکھی ہو کے کی ہے اس لیے کہ تم میرے بچے ہو تم کسی کے لیے دکھ نہ بننا اللہ کے واسطے میں اگر تم نے اپنی زبان کو اچھا نہیں بنایا تو ممبر پہ کبھی نہ بیٹھنا ممبر پہ کبھی نہ بیٹھنا اور میں تمنا کروں گا کہ آپ سب کی زبان شہد کی طرح کچھ علماء نے پیچھے جو مجھے گالیاں نکالیں اللہ کا شکر ہے میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں نہ میں نے اس کے رد عمل میں کوئی اس کے برابر لیول کی بات کی ان کے چونکہ سوشل میڈیا پر سب کو معلوم ہے تو اس لیے میں نام لے دیتا ہوں بلنہ توبہ مجھے تبلیغ والوں نے اس سے زیادہ ستا ہے میں نے کبھی کسی کا نام واپس لیا چونکہ وہ نیچے والی اپس کی بات اب یہ سوشل میڈیا پر منظور مہنگل صاحب بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے دل میں رد عمل میں ایک ردی چھوڑ ایک حبت و خردلن کا ہزاروں حصہ بھی میرے دل میں کوئی رد عمل بلکہ ان کے عزت ہے کہ اہل علم ہے واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا پھر انہوں نے وہ یوسف الاسلام والی بات کو عنوان بنا کر جو میری کلاس لی کہ اس نے گستاخی کی ہے اور یہ علل اعلان ہمارے پاس آ کے توبہ کرے صحوان کوئی نکل جاتی ہے بات اس کو گستاخی نہیں کہتا مثلا میں نے روایت تو صحیح بیان کی جو کرتوبی میں بھی ہے رازی میں بھی ہے کہ آپ کو گدھے پہ سوار کرایا گیا اور شہر میں پھر آیا گیا اور کہا گیا حازہ جزاؤ من خانہ سیدہ آپ پڑھ لیں سارے اس میں ٹھیک ہے تفسیری روایات اس درجے کی نہیں ہوتی لیکن اگر رازی قبول کر رہے ہیں کرتوبی قبول کر رہے ہیں تو میں کیڑی شیعہ نہیں تو اس میں میں نے صحوان یاد نہیں رہا میں نے کہہ دیا چہرے کو سیاہ کیا گیا تو اب اس کی ظنو بالمومنین خیرہ کتنی بڑی حدیث ہے اشتنبو کثیرم من الظن ان بعد الظن افمن علی عدنان صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا یہ میں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچھو کہ بعد الظن کچھ بدگمانی ہے نہیں بلکہ یہاں یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے آقا سبحان اللہ بیٹا کیا خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے تھوڑی سی بدگمانی بھی وہ تمہارے دل کو کھٹا کر دیتی ہے اور امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب ہے میں نے خود نہیں پڑا مفتی احمد علی صاحب ان کی نظروں سے گزراؤ کہ کسی میں سو باتیں کفر کی ہوں اور ایک ایسی ہو جس کی میں تعویل کر کے اس کے اسلام کو بچایا جا سکتا ہے تو اس ایک کی تعویل کو قبول کر کے ننانویں چیزوں پر پانی پھیر دو مفہوم یہ ہے تو جس ہستی کے فتوہ کو کی ہم پیروی کرتے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں غلطی سے نکل گیا ہے ایک جملہ تو کافر ہو گیا ہے توبہ کرے نکاح ٹوٹ گیا ہے کیا جو باتیں جنہ جمشید رحمت اللہ علیہ کہ موسی گستاخی کہتے ہیں عمدن کوئی بات کی جائے قصدن صحوان جو بات ہوتی ہے اپنے وہ مشہور حدیث نہیں سنی کہ اللہ بندے کی توبہ پر ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کسی کی سہرہ میں اونٹنی گم ہو جائے اور وہ موت کے لیے زمین پر پڑ جائے اور تھوڑی دیکھ کے بعد آہٹ پر اٹھے تو اونٹنی کھڑی ہو تو وہ اپنی خوشی میں ایسا مست ہو کے کہے وا وا مولا میں تیرا رب اور تو میرا بندہ سنی حدیث پڑی بھی ہوگی یہ اس سے بڑا کلمہ کفر کیا ہوگا اس جنون میں اس نے کہا ہے اللہ کے نبی مزہ لے رہا ہے اس بات کا میں یہ یہ سارے دورے والے بچے بیٹھے ہیں کل تک چند دنوں میں جانے والے ہیں بیٹا میں یہ ان چیزوں سے تمہیں نکالنا چاہتا ہوں یا خیر کا بول بولو یا چھو من کانا یومن باللہ والیوم اللہ خر فلیقل خیرن او خیرن او مزیڈان مازم